گھرے لو اپائے میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ہمیں بائیں اور کروٹ کر کے ہی کیوں سونا چاہیے جی ہاں دوستو یہ ایک نیم ہوتا ہے کہ سوتے وقت ہمیں بائیں اور ہی کروٹ کر کے سونا چاہیے تو یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے بائیں اور کروٹ کر کے کیوں سونا چاہیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انتے تک دیکھتے رہے رات کو جب ہم سوتے ہیں ہم کسی طرح کی کروٹ لے یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کبھی ہم دائیں اور کروٹ لیتے ہیں تو کبھی ہم بائیں اور تو کبھی آندھے مو لیٹ کے سو جاتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ آرام مل رہا ہے اور ہمیں جدھر کو بھی آرام ملتا ہے ادھر ہم لیٹ کے اسی پوزیشن میں سو جاتے ہیں آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے اس کروٹ سے ہمارے شریر کے انگوں کے ساتھ ساتھ دیماغ پر بھی فرق پڑتا ہے وششگیوں کے انسوار بائیں اور کروٹ لے کر سونا اگر سوتے ہیں تو آپ کی صحت کے لیے کافی فائدے مند ہوتا ہے اس سے آپ کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں لیکن کئی بار رات کو سوتے وقت خود نہ ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس پوزیشن میں لیٹے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ بائیں اور پوزیشن پکڑ کر ہی سویں اور اسی اور آپ اپنا عادت بنا لیں اس سے ہمیں پیٹ سمبندیت کئی سمسیاں سے نجات ملتی ہے ساتھ ہی آپ کا دماغ بھی سچار روپ سے کام کرے گا اگر آپ کے پیٹ سمبندی جیسے پیٹ کا فولنا گیس بننا ایسی ڈیٹی کی سمسیاں آدھی ہے تو اس سے آپ کو کافی فائدہ مل سکتا ہے ڈاکٹر کے انسوار مانا جاتا ہے کہ بائیں اور کروٹ لے کر سونے سے شریر میں جمع ہونے والا ٹاکسن دھیرے دھیرے لسکہ تنتر دوارہ نکل جاتا ہے کیونکہ بائیں اور سونے سے ہمیں لیور پر کسی پرکار کا کوئی دباؤ نہیں پڑتا اس لیے یہ ٹاکسن شریر میں سے باہر نکلنے میں سفل ہو جاتے ہیں جس سے آپ کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں بائیں اور سونے کے کارن گریوٹی بھوجن کو چھوٹے آنٹ میں بڑی آنٹ تک آرام سے پہنچانے میں مدد ملتا ہے جس کے کارن آپ کا صبح آپ کا پیٹ آسانی سے صاف ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شریر میں سب سے جیادہ گندگی ہمارے لیور اور کھڈنی میں پائی جاتی ہے اسی کارن رات کو سوتے سمیں ہمیں جیادہ پریشر ان پیٹ میں پڑتا ہے جس کے کارن ہمیں ایسیڈیٹی کی سمسیہ ہو جاتی ہے بائیں اور کروٹ کر کے سونے سے یہ دو یہ دونوں ہی آپ کے کام ٹھیک پرکار سے ہونے لگیں گے اس سے جیادہ بائل جوس نکلتا ہے اور جس سے وشا ٹھیک پرکار سے پچتا ہے ساتھ ہی لیور کا جو فیٹ جمع ہوتا ہے وہ بھی نہیں جم پاتا ہے تو دوستو آشہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ بھی جان گیا ہوں گے کہ ہمیں بائیں اور کروٹ لے کر کیوں سونا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بولے اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے لیٹیڈ مند میں کوئی بھی سوال یا سو چلا تو کمنٹ باکس میں لکھ پوچھ نہ یا بتانا لگ اور اگر آپ نے اب ہماری یوٹیوب چینل گھرے لیو اوپائے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ آگے بھی ہم آپ کے لیے ایسے ہی ایمپورٹن ٹاپکس والے ویڈیو لے کر آنے والے جو آپ کے لیے بہت ہی مہت پور ساب ہونے والے تو دوستو ہماری یوٹیوب چینل گھرے لیو پیتر سبسکرائب کر لیں ملتے ہے اگلے ویڈیو میں اس ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیو تب تک کے لیے نمش کر دوستو سبسکرائب